مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم اس کو کس آنگل سے دیکھیں کہ اگر آج جو ٹینشن بنی ہوئی ہے اس کے اندر اگر تھوڑا سا سائے آف ریلیٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم بلاخر جمہوریت کو تمام ترجماتیں چاہتی ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ ڈلتا رہنا چاہیے تو اگر اس کو زندہ رکھنا ہے یا اس کو مزید پالنا ہے بہتر انداز میں تو اس کے لیے باتچیت کرنی پڑے گی باتچیت سے ہی راستے نکلیں گے اگر اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو مافی کی آپشن دے چکے اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ سرے آپ بتا دیا ہے کہ ہماری آپ سے کوئی behind the doors بات نہیں ہو رہی ہے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور آپ لوگ یہ زد کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم مافی نہیں مانگیں گے تو اس کا دوسرا آپشن کیا نکل سکتا ہے اگر آپ لوگ جیسے عمر ایوب صاحب نے کہا کہ بساکھیوں والا ہے سہی وزیراعظم تو ہے شہباز شریف پرموز کے ساتھ بیٹھیں یہ آپشن اس پہ پارٹی میں دو آرہ کیوں ہیں ایک طرف سے پیٹلے والے کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کو تیار ہے لیکن دوسرا گروپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو انتشار کی سیاست کریں گے سڑکوں پہ جائیں گے اور یہ نہیں ہونے دیں گے دیکھیں ابھی آپ نے جیسے کہا کہ جی لولی لنگڑی جمہوریت اسے ہی وہ تو آئی ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ یہ کیسی جمہوریت آئی ہے کہ جس میں ٹو تھرڈ کے آلموسٹ ان کی نمبرز ہیں اور ہمارے جتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں ہماری جو ٹوٹل سیاست ہے وہ صرف اور صرف چاہے اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو وہ ریولف کر رہی ہے اس وقت بھی عمران خان پی ٹی آئی اس کے ارد گرد تو اس بات کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ایشو ہے کیا پبلک کی منڈیٹ جمہوریت جو ہے جمہوریت کس کو کہتے ہیں عوام کی منڈیٹ کو کیا عوام کی منڈیٹ ہے کیا یہ چیزیں کیوں ایسے ہو رہی ہیں کیوں اس وقت everything is revolving اور جب اٹھتے ہیں ہم ملک کے تمام مسائل بھول چکے ہیں ایکانومی بھول چکے ہیں آئی ایم ایف سے ڈیلز بھول چکے ہیں آگے بجٹ آ رہا ہے آگے survive کیسے کرنا ہے انویسمنٹس نے جو آنا تھا یہ تمام یہ نا ہمارے بھول صاحب اتنا انڈریسٹ ہے نا اتنا انڈریسٹ ہے جے ایو آئی فیس اڈگو پر ہے ملان بھول رحمان صاحب الگ سے تڑیاں لگا رہے ہیں پی ٹی آئی والے الگ سے تڑیاں لگا رہے ہیں ایکزیکلی اب اس کا حل دیکھنا ہے نا اس کا حل جہاں پہ rule of law ہوتا ہے اگر عدالتیں اس میں جونسی ہیں وہ جیسے اب چھے ججز کی طرف سے آ گیا کہ جی ہمیں تو اتنا problem آ رہا ہے ہماری تو privacy جونسی ہے وہ اس میں pressure ہو رہا ہے ہمیں political cases میں کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے decisions دیں تو جب تک rule of law نہیں ہوگی جب تک ہم اپنی عدلیہ کو ازاد نہیں کریں گے جب تک fair and free trials اور decisions نہیں آئیں گے اس گرداب سے اس سے ہم نہیں نکل پائیں گے and we have to understand کہ everything flows from the constitution آئین اور قانون اس پہ چلنے دیں ہر چیز کو اس پہ ڈال دیں چیزیں خود سے ٹھیک ہوں گے لیکن کسی فارمولوں سے یا کوئی buttons on off کرنے سے یا experiment کرنے سے نہیں ہوں گے جس طرح کا trial جو ہے وہ Pakistan People's Party کے لوگوں کے ساتھ جو ناب نے سنوک کیا وہ بھی غلط تھا جس طرح نونلی کے لوگوں کے ساتھ ناب کو ان کی against choose کیا گیا وہ بھی غلط تھا اس کی شروعات تو پھر ماننے سے ہوگی نا کہ ہاں اس وقت بھی زیادتی ہوئی تھی اور آج بھی زیادتی ہو رہی ہے اس وقت بھی جو فریال تارپروک ساتھ بہتا زیادتی ہوئی تھی آج بھی زیادتی ہوئی ہے جو مدت نواز کے ساتھ ہوئی تھی وہ بھی زیادتی ہوئی ہے یہ ماننا چاہیے یہ ماننا چاہیے کہ People's Party کے ساتھ ذہن میں یہ رکھیے یہ جو ناب کا لفظ ہے ناب تو ایک tool ہوتا ہے People's Party کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ گیارہ سال یا ان کی زبان کا مسئلہ کس نے کیا میاں نواز شریف پھر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو cases بنے تھے یہ تمام کس کے دور میں بنے تھے یہ بھی چیک کیجئے پھر پی ٹی آئی کے دور میں نونلک کے اگر اندر گئے تو ناب کو پھر استعمال کیا گیا آج ناب پھر استعمال ہو رہی ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کا حل جونسی ہے انفورچونیٹلی پولٹیکل پارٹیز جب حکومت میں آتی ہیں تو وہ نہیں نکال سکتی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ ناب کے امنمنٹس کرنا چاہ رہی تھی تو نونلک نے کہا تو بات نیب پہ نہیں آ رہی بات ایشو یہی ہے کہ آئین پاکستان کو دیکھیں اس پہ سپریم کورٹ اور دوسری عدلیہ اگر تلتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے بالکل سائٹ پہ کر دیا وہ ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بہت بڑے سوالیاں نشان ہیں ہم آنکھیں بند کر کے اس کو کارپٹ کے نیچے اس بڑے ایشو کو اگر ڈال دیں اور سمجھیں کہ جی مسئلے حل ہو جائیں گے یہ مسئلے حل نہیں ہو سکیں گے ایسے we have to see کہ the role of الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس کے بعد یہ جس قسم کی پرسیکوشن ہو رہی ہے جس قسم کے کبھی میں نے تیس سال میں یہ نہیں دیکھا کہ اس قسم کے کیسز رات کو تین تین بجے تک اور جو ملزم ہو اس کو cross examination کا right نہ ہو اس کے پاس گواہ پیش کرنے کا right نہ ہو تو آپ ان چیزوں سے آنکھیں چھپا کے اور پھر کہیں کہ جی نہیں کر سکتے